ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا سلاللہ کا بے پناہ شکر اور احسان جس نے ہمیں ماہ رمضان شریف کی برکتوں کے بعد عید الفطر جیسا عظیم دینتہ فرمایا اس دن کی برکتیں کیا کہنا اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کی رات آتی ہے جس کو انعام کی رات لیلت الجائزہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پشتا اے فرشتوں جن مزدوروں نے اپنا کام مکمل کیا ان کو کیا ملنا چاہیے فرشتے از کرتے میرے اللہ جب مزدور کام مکمل کر لے تو اس کو پوری پوری مزدوری دینی چاہیے اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں نے تراوی پڑی میرے بندوں نے عبادتیں کی میرے بندوں نے نمازیں پڑی میرے بندوں نے روزے رکھے جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا اور پھر اس کے بعد جب عید کا دین آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کپڑا دھلنے سے کپڑے سے سارے داگ ختم ہو جاتے ہیں اور کپڑا بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے جب عید کی نماز پڑ کے مسلمان اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتے ہیں جیسے کپڑا دھلنے سے کپڑا پاک و صاف ہو جاتا ہے یعنی مسلمانوں کے مومنوں کے دفتر میں ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا اور اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ان کی مغفرت اور انعام اللہ فرماتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ عید کے اجتماع میں یعنی عید کی نماز میں میرے بندے مجھ سے جو مانگیں گے اس نماز عید کے بعد دعا میں میں ان کو ضرور عطا کروں گا جو مانگ لے عطا کروں گا آج کا دن اتنا مبارک دن ہے لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو شیاطین کو اللہ تعالی جہنم میں قید کر دیتا ہے اور جب شیاطین جہنم میں قید ہو جاتے ہیں تو عید کے دن ان کو پھر سے آزادی مل جاتی ہے رمضان شریف کا چاند جیسی ختم ہو کر عید کا چاند نظر آتا ہے تو ان کو آزادی مل جاتی ہے جہنم سے وہ کھل جاتے ہیں اور عید کی صبح کو وہ شیطانوں کا جو سب سے بڑا سردار ہوتا ہے وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے اس کے شاگرد اس سے کہتے ہیں آقا تو اتنا پریشان کیوں ہے تو وہ کہتا ہے آج ابن آدم کو اللہ نے بخش دیا سب کو معاف کر دیا اللہ نے سب کو مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا نجات کا پروانہ عطا کر دیا تو اس کے شاگرد کہتے ہیں تو روتا کیوں ہے تو ہمیں ڈیوٹی دے کے ہم کیا کریں تو وہ کہتا ہے مئینے بھر عبادت کر کے جتنا مسلمانوں نے سواب نہیں کمایا اس سے زیادہ ایک دن کے اندر ان سے پاپ کرواو اس سے زیادہ ایک دن کے اندر ان سے گناہ کرواو لے جاؤ کسی کو زنا کے اڈے پر لے جاؤ کسی کو شراب کے اڈے پر لے جاؤ کسی کو جوے کے اڈے پر لے جاؤ کسی کو برائی کے اڈے پر مہینے بھر تک کہ یہ جتنے گناہوں سے محفوظ رہے ان سب کو جو ہے ایک دن کے اندر اتنے گناہ کرواو کہ اللہ پاک فیر سے ان سے ناراض ہو جائے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ فرمان کس کا ہے یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں شیطان کی یہ ساری کارکردگی کو بیان فرمایا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے جو فلموں سے بچے رہے جو داریاں مڑانے سے بچے رہے جو زران کے اڈوں پر جانے سے بچے رہے جو شراب کے اڈوں پر جانے سے بچے رہے اب ان کا پلان کیا ہوگا جلدی سے عید کی نماز ادا کریں گھر جائیں اور لوگوں سے ملیں اور اس کے بعد پھر دوستو عباب کے ساتھ فلموں میں جائیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا اتنا عظیم تہوار عید کا دن جس دن اللہ مسلمان کے پاپی سے پاپی بندے کو بھی بخش دیتا ہے مومن اگر ہے اس کے دل میں ذرہ برابر رائی کا دانہ ہے تو اللہ اس کے پاپ نہیں دیکھتا عید کے مبارک دن کے صدقے اللہ اس کے سارے جرائم کو بخش دیتا ہے لیکن جس بندے کو خدا نے اپنی رحمت سے بخش دیا اس بندے کا حال کیا ہے اب وہ فلم میں جانے کا پلان کر رہا ہے اور مسلمانوں کے تہوار پر بازابطہ طور پر فلم خانوں پر بورڈ لگتے ہیں کہ یہ ہاؤس فل ہو گیا ہے اب یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں میں سیواب سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی عیسائیوں کے تہوار پر بھی فلم خانے ہاؤس پول ہوتے ہیں کیا کبھی کافروں کے تہوار پر بھی فلم خانے ہاؤس پول ہوتے ہیں مسلمانوں تمہیں شرع مانی چاہیے کہ جس مذہب کے رسول نے آنکھوں سے بدنظری کرنے پر فرمایا کہ جو لوگ نگاہوں سے بدنظری کریں گے اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان محرمات کو اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مرتے وقت پہلے ان کا ایمان چھینہ جائے گا اس کے بعد ان کو موت آئے گی حیرت ہے وہ قومیں وہ لوگ جن کے یہاں رسول کیامت کا کوئی تصور نہیں حیرت ہے جن کے یہاں قرآن جیسی کتاب نہیں ان قوموں کے تہوار پر فلم خانے ہاؤس پول نہیں ہوتے ان قوموں کے تہوار پر زنا کے اڈوں پر پہرے نہیں بٹھائے جاتے اور مسلمانوں حیرت ہے اور پھر کیا وقت آ گیا ہے ہمارے نوجوان ایسے نکلیں گے گناہوں کی طرف عید کا دن ہے نہ سیر اور تفریق کے لیے کوئی ممانعت ہے نہ خوشی کے لیے کوئی ممانعت ہے لیکن مسلمانوں ہم خوشی کریں ناجائز کام نہ کریں اس لیے کہ تم پر ایسی آفتیں ایسی بلائیں ٹوٹ پڑی ہے کہ اگر تم اس سے نپٹنا بھی چاہو تو نہیں نپٹ سکتے میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم پر جو بھی مشکلیں اور مسئبتیں آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے ہمارا حال یہ ہے جب تک کہ کمائے ہوئے پورا پیسہ میری قوم کا نوجوان ختم نہیں کر دیتا اس وقت تک وہ ڈیوٹی پر نہیں جاتا اور گناہوں کے اڈوں کو آباد کرتا رہتا ہے خدارہ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرو اپنے آپ کی فکر کرو اپنی اولاد کی فکر کرو آپ بتائیں اگر اس طریقے سے فضول خرچی تم کرتے رہے تو تم اپنی بچوں کے اپنے بچوں کی تعلیم پر کب توجہ دوگے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لئے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہو تمہارے بچے جاہل اور گوار رہتے ہیں تو گربت تمہارے گھر سے نہیں نکلتی اگر ایک شخص اپنے بچے کو پڑھائے اس کو تعلیم حاصل کروائے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں دس سال اگر ایک بندہ محنت کرے اپنے بچے کو پڑھانے پر انشاءاللہ دس سال کے بعد اس کی گربت کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ جب بچہ پڑھ لکھ کر کے بڑا ہوگا تو وہ بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کی گربت کے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے گا لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم گریب ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں پڑھانے کے لئے جس قوم کے پاس پڑھانے کے لئے پیسے نہیں ہیں وہ قوم کا کروڑوں روپیہ تو فیلم خانوں میں جا رہا ہے اس قوم کا کروڑوں روپیہ تو زنا کے عدو پہ جا رہا ہے اس قوم کا کروڑوں روپیہ تو گناہوں کے عدو پہ جا رہا ہے اس قوم کا کروڑوں روپیہ تو شراب کے اوپر خرچ ہو رہا ہے آپ کیسے کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے اگر ہم اپنی اللہ کی دیوی دولت کو صحیح راہ میں خرج کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ترقی کر سکتے ہیں آج کی دن عید کے دن یہ پیغام ہے کہ اگر ہمیں آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھائیں ہمیں ایک دن میں ایک ٹائم کا کھانا کھانا پڑے تو ایک ٹائم کا کھانا کھائیں دو ٹائم کا کھانا ترک کر دیں لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں خاص طور پر اسکول کالیجز اپنے بچوں کو پڑھا کر کے اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں جب تک کہ قوم مسلم تعلیم حاصل نہیں کرے گی یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہندوستان کی سرزمین پر اسلام دشمن اناثر نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے ان کو جاہل رکھو جاہل رکھیں گے تو یہ گریب رہیں گے اور جب گریب رہیں گے تو یہی بیت الخلا صاف کریں گے وہ قوم جس نے اس ملک میں ایک ہزار سال تک حکومت کی ہے اب اس قوم سے بیت الخلا صاف کروانے کا منصوبہ ہے اور کیوں تاکہ تم کو جاہل رکھا جائے انپڑ رکھا جائے خدا کے لئے اپنے شوق پہ کنٹرول کرو خدا کے لئے فضول خرچی پہ کنٹرول کرو اپنے بچوں کو پڑھانے کا عزم کرو اگر آج کی اس محفل میں میرا کوئی بھائی یہ تائے کر لیتا ہے کہ مجھے ایک وقت کا کھانا پڑے تو میں کھاؤں گا لیکن میں اپنے بچے کو آلہ ڈگری دلاؤں گا لوگ کہتے ہیں نوکری تو ہمیں ملتی نہیں ہمارے ساتھ تو تاثب کیا جاتا ہے پھر ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں یاد رکھیں اپنے بچوں کو ایسی کولیٹی دے دیں کہ دنیا مجبور ہو جائے تمہارے بچوں کو نوکری نہیں ڈھوننا پڑیں نوکرییاں تمہارے بچوں کو خود تلاش کریں ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے اور پھر ہم نوکری کے لئے اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ڈگری اس لئے دلواتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے اندر کولیٹی پیدا ہو ہمارے بچوں کے اندر شعور پیدا ہو ہمارے بچوں کے اندر سنجیدگی پیدا ہو مسلمان فضول خرچی سے پریز کریں اور مسلمان جو ہے اپنی دولت کو زائے کرنے سے پریز کریں اللہ تمہیں بہت دیتا ہے لیکن تم اس کی قدر نہیں کرتے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کہنے کی بہت سی باتیں ہیں لیکن بات اتنی ہے میری تقریر سے زیادہ آپ کا وقت تکیمتی ہے اس لئے میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہیں دوں گا بس ایک بات کہے کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا ورنہ آپ کو عرصہ لیاں آنا ہے آپ کا یہ مزاج نہ بن جائے کہ جماعت تو تاخیر سے ہوتی تو ہم نے دیر سے جانا ہے نہیں میں پانچ منٹ تقریر کم کروں گا چلے گا لیکن ہم اپنی عیدگاہ کے مزاج کو بنانا چاہتے ہیں اس لئے بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں سال میں دو مرتبہ آپ کو جماع ہونا ہے ہر بندہ یہ سوچ کر کے آئے کہ ہم جائیں گے اور وقت پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی کسی کا انتظار نہیں ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ یہ مزاج آپ کا بنے بس میں اپنی گفتگو کو یہ کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں اللہ نے فرمایا تم شیطان کے پیچھے نہ چلو اور آپ شیطان کے پیچھے نہ چلیں شیطان آج پوری طاقت لگا دے گا پورا زور لگا دے گا کتنا افسوس ہے نا کہ مسلمان جو سال بھر تک کے گناہوں سے بچا رہا حجام کی دکان پہ داڑی منڈانے کے لئے اب بھیڑ ہوگی ٹکٹ فلموں کے خریدنے کے لئے بھیڑ ہوگی سوچو اس وقت رسول پاک کے دل پہ کیا گزرے گی تمہارے نبی تو زندہ ہیں نا تمہارے نبی زندہ ہیں ہمارے نبی زندہ ہیں تمہارے ہمارے رسول جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول زندہ ہیں اور وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں تو ہم جو کچھ کرتے ہیں حضور علیہ السلام وہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو بتاؤ عید کے دن اگر ماں کا دل دکھاؤ گے تو تمہارے روزے تمہارے موہ پہ مار دیے جائیں گے عید کے دن اگر تم نے رسول پاک کا دل دکھایا تو تمہارے روزوں کا حال کیا ہوگا تمہارے صدقہ فطر کا حال کیا ہوگا تمہاری عبادتوں کا حال کیا ہوگا اس لئے خدا کے لئے جب بھی شیطان تمہیں گناہ کی راہ پر لے جانے کی کوشش کرے تو دل میں صرف ایک تصور کر لینا حضور مجھے قبر انور سے دیکھ رہے ہیں اگر وہ ناراض ہو گئے تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ